اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمیا اے کیمیا سازست عشق خاکرا گنج مانت می کنت ہمارے یہاں کچھ نسخے ہوتے ہیں جو کیمیا کے نسخے ہوتے ہیں کیمیا اکسے مرات یہ ہے کہ وہ چیز جس کو صرف ٹچ کیا جائے تو وہ کندن بنا دے جسم کو تو ہمارے کندن بنانے کے بھی بہت سارے کمال کے نسخے ہیں تو ان کمال کے نسخوں کے اندر جو ہے ہمارا پہلا نسخہ جو ہے وہ ہوتا ہے ترپلا ترپلا تری فروٹس کو کہتے ہیں تین پھل تری فروٹس ان کو ترپلا کا حج گیا ہے تری فروٹس پہ جو ہے نا سب سے پہلا عاملہ ہوتا ہے ہڈیڑ ہوتی ہے اور بھیڑا ہوتا ہے ہڈیڑ بھیڑا عاملہ ان کو ہم ترپلا کہتے ہیں ترپلہ میں جو ہے بڑے کم آلات ہیں ترپلہ کے مطالق یہ ہے کہ ترپلہ بھی جو اگر آپ اسعمال کریں تو آپ بہت سارے معاملات میں اللہ کرم کرتا ہے کہ ٹھیک رہتے ہیں اب بہت سارے بیماریوں سے دور رہتے ہیں ترپلہ یہ یاد رکھیں کہ ترپلہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر فرض کیا ترپلہ جو ہے آپ اسعمال کریں گے آپ تیس سال کے بعد ترپلے کو شروع کر دیں اسعمال کرنا تو آپ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں ترپلہ آپ کے لیور کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے ڈیجیشن کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے میدے کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے نظام حضم کو ٹھیک رکھتا ہے آپ کے جسم کے اندر ایج کے ساتھ جو ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے اور ترپلہ کے مطالق آگیا ہے کہ یہ کروڑوں سال پرانا نسخہ ہے ہمارے آرویتک نسخوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے یہ بہت کمال کا نسخہ ہے میں چاہوں گا کہ اس کو آپ بنا کر رکھیں اس کو آپ اپنی ہاں یہ اپنی گھر کے اندر بنا کر رکھیں اور اس کو آپ پورے سال اس کو استعمال کریں یہ یاد رکھیں کچھ من اس کے ایسے ہم میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سالوں سے اپنی میٹسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوائیوں سے محفوظ رہیں ہر قسم کی دوائی سے محفوظ رہیں آپ کی شکر لیول ایکسلنٹ پہ ہو آپ کے ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہ بنیں آپ کے جسم بہترین ہو آپ کا لیور زبردست رہے آپ کی ڈیجیشن بہت اچھی رہے آپ بلکل جوان رہیں تو ترپلہ استعمال کریں یہ یاد رکھیں ترپلے کے بہت کمالات ہیں ترپلہ جو ہے وہ ہمارے ایک آویدک نسکو کے اندر خاص طرح پر اس کا بہت سارا اس کو استعمال کیا گیا ہے میں آپ کو ترپلے کی بہت ساری جو ہے نائجی اپنے ترقیب بتاؤں گا اور آپ نے حصہ کرنا ہے یہ اس کی میں آپ کو پکچر بھی آپ کو بتاؤں گا ترپلے کی اندر پہلی چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں آملہ آملے کی پکچر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا دوسرا آپ کی ہوتی ہے ہڈیڈ یہ ہڈیڈ ہوتی ہے اس کے مطالق کہا گیا ہے کہ یہ بھی ایک فروٹ ہے اس کا یہ ہے کہ یہ مربع شکل میں ہے یہ فروٹ جو ہے نا یہ جب تازہ لگتا ہے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے تکریبن اسی شکل کا ہوتا ہے یا تھوڑا سا زیادہ گرین کلر کا ہوگا آچھا اس میں آپ نے اسی کی ایک اور شکل ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کالی ہڈیڈ یہ کالی ہڈیڈ جو ہوتی نہیں یہ چھوٹی ہوتی ہے یہ اصل میں اسی درخت کا ایک فروٹ ہے لیکن یہ جو ہے آپ نے جب یہ شروع میں لگتا ہے یہ تو کمپل کی شکل میں ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی سیل لگتی ہے تو اس کو ہم اتار لیا جائے پودے سے تو یہ اپنا اس کو ہم کہتے ہیں کالی لسیا لیکن یہ ایک ہی درخت کا فروٹ ہے یہ ہڈیڈ کالی ہڈیڈ سبز ہڈیڈ قابلی ہڈیڈ یہ مختلف ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے لیکن یہ کمال کا نسخہ ہے کہ اس کو کائی پلٹ نسخہ بھی کہتے ہیں اس کو ہم اپنا ایجنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو آدمی اس کو استعمال کرتا ہے وہ جلدی بڑا نہیں ہوتا ہے یہ بڑا کمال کا نسخہ ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں اچھا اس کے اندر جو ہے نا تین چیزیں ہوتے ہیں تری فروٹس ہوتے ہیں اس کو تری فل بھی کہتے ہیں تری فل اتری فل اس کو ہمیں اتری فل کہا گیا ہم اس کو پھر کمبنیشنز کرتے ہیں اتری فل کو ہم بہت ساری چیزوں میں مختلف امراض میں ہم استعمال کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں اتری فل سے مراد تری فروٹس ہیں یا تر فلا بھی اسے کہا گیا ہے ترپلہ جو ہے نا جی اس کو تری پروٹس کہتے ہیں اس کا پہلی چیز ہوتی ہے آملہ دوسرا ہوتا ہے ہڈیڑ تیسی چیز ہے بہیڑے یہ تین چیزوں کا کمبینیشن یہ آپ کا ترپلہ کلاتا ہے اب اس کا سیزن کے مطابق جو ہے نا جی اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ پورے سیزن میں جو ہے نا بارہ مہینے کا اس کا بدرکہ اس کے ساتھ استعمال کرنا تا ہے بدرکی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب ان سب چیزوں کا پارڈر بنا لیں تو اس کے ساتھ آپ نے اس کی اپنا ایک ساتھ میں کمبینیشن کرنی ہے ایک چیز کا جیسے فرض کیا میں آپ کو پورا اس کا سال کا ایک آپ کا اپنا ترکیب بتاؤں گا اس ترکیب سے اگر آپ اسعمال کرتے رہیں گے تو بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اچھا اس کا ترکیب یہ ہوتی ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ ہڈیڑ جو ہوتی ہے اس کے اوپر چھلکہ ہوتا ہے اس کے اندر گھٹلی ہوتی ہے اس کو آپ نے پھیک دینا ہوتا ہے صرف اس کا چھلکہ آپ نے اسعمال کرنا ہے اور اس کو باریک پیس لینا ہے اسی طرح سے آپ کا بہیڑا ہوتا ہے بہیڑا جو ہے وہ گول سا ہوتا ہے اس کا بھی آپ نے حصہ کرنا ہے کہ بہیڑے کو جو ہے نا اس کو توڑ کے اس کا چھلکہ اسعمال کرنا ہے اور آملا بھی اس میں گھٹلی نکال دینی ہے اس کا چھلکہ اسعمال کرنا ہے اور یہ سب ہموزن لینے ہیں تینوں فروٹس جو ہے نا آپ نے ہموزن لینے ہیں ہموزن لینے کر ان کو باریک پیس لیں گے باریک پیسیں گے تو آپ کی یہ دبا تیار ہوگی اب اس کا پورا ایک پورے سیزن کا جو ہے نا جی پورے سال کا جو ہے یہ اس کا ایک ترکیب ہے اس حمال کی وہ میں چاہوں گا کہ آپ نوٹ کر لیں اچھا یہ آپ نے حصہ کرنا ہے چیت بے ساک کے اندر اس کو شہد کے ساتھ اس حمال کرنا ہے جیٹ اور ساڑ میں کند سیاہ کند سیاہ کہتے ہیں کالے کالا جو آپ کا جو پرانا گڑ ہوتا ہے سیاہ گڑ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ کمبنیشن کرنا ہے اس کے ساتھ ہم وزن جو ہے نا جی کمبنیشن کا لیا کرتے ہیں سامن بھادوں میں اس کو کالے نمک کے ساتھ اسمال کیا کرتے ہیں اگر فرض کیا ہم وزن سے مراد کیا ہے کہ آپ نے یہ سب چیزیں اگر پچاس پچاس گرام لینی ہیں تو کالا نمک بھی پچاس گرام لینا ہے اس کو پورٹر بنا لینا ہے اور اس کا پھر میں آپ کو ترقیب بتاؤں گا کتنی مقدار میں آپ نے اسمال کرنا ہے اسوج اور کاتک جو ہوتی ہے اس میں بارنا بات سفید مصری سفید کے ساتھ جو ہے نا جی اس کو اسمال کرنا ہے مگا پو بازنجبیل سونٹ کے ساتھ اسمال کرنا ہے ماں پاغن میں اس کو فلفل دراست کے ساتھ اسمال کیا کرتے ہیں اور اس کا یہ یاد رکھیں اس کا اسمال جو ہے نا وہ ہے آپ نے دن میں ایک مرتبہ اسمال کرنا ہے دو ماشے دو ماشے سے مراد کیا ہے کہ تک کہ میں تین گرام آپ نے اس صفحہ کو نہار مول لینا ہے یہ اور اس کو آپ نے یہ اگر فرض کے تھری فروٹس ہیں تھری فروٹ چونوں ساروں کا چھلکہ استعمال کرنا ہے گھلکیاں آپ نے پھیک دینای ہے آپ نے باریک پیس کر اس کو آپ نے اپنا کوئی بھی اس کا بد رکھا جو میں نے بتایا ہے سیزن کے مطابق اس کو بد رکھے کیونکہ آپ نے چینج کرنا ہے ہر دو مہنے کے بعد جو ہے اس کا سیزن کے مطابق اس کا چینج ہو جائے گا اور یہ آپ نے استعمال کرنا ہے پورے سال جس سیزن کے مطابق ہو اس کے مطابق آپ نے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایڈ کر لینا ہے اگر آپ بد رکھا نہیں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ اکیلا بھی استعمال بہت فائدہ مند ہے لیکن اس کو یہ یاد رکھیں کنٹینیس استعمال کریں بہت فائدہ مند ہے بے شمار بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھا آپ کے ایمیون سسٹم کو یہ خاص سور پر میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی ایمیونٹی کے لیے بہت زبردہ سے آپ کی ایمیون سسٹم کو یہ بہت مضبوط کر دیتا ہے آپ کا ایمیون سسٹم جب مضبوط ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں آپ روکھی روٹی بھی کھاتے ہیں تو اس کی مکمل غزائیت آپ کی جسم کو ملتی ہے اگر آپ کا ایمیون سسٹم بھی کھوتا ہے تو آپ اچھی سے اچھی خوراک بھی کھائیں گے وہ بھی آپ کو جو ہے ناجی اچھے طریقے سے آپ کی جسم کو طاقت نہیں ملتی تو اپنے ایمیون سسٹم کو مضبوط کریں یہ اس کے لیے اکسیر ہے ترپلا یاد رکھیں ہڈیڑ پہیڑا اور آملا اس کو ترپلا کہتے ہیں اس کا پوڈر بنا کرکے اگر صرف اس کا پوڈر ہی آپ اسعمال کریں تو آپ شگر آپ کے کنٹرول ہو جاتی ہے لیکن یہ یاد رکھیں شگر کے کنٹرول ہوگی آپ نے یہ نہیں سمجھنا میں ٹھیک ہو گئی شگر میں میٹھا کھانا شروع کر دوں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے آپ نے پرہیز رکھنا ہے آپ کی جسم کے اندر شگر کی وجہ سے جو بھی آپ کی کمزوری آگئی جو ٹوٹ پوٹ ہو گئی ہے آپ کے جسم کے اندر جو کمزوری آ جاتی ہیں اس کے لیے بہترین سپلیمنٹ ہے بہترین ٹونک ہے بہترین خوراک ہے آپ اس کو استعمال کریں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں میں بہت مشکور ہوں اور آپ کی دعاوں کا محتاج ہوں بہت شکریہ اسلام علیکم